اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کو معروم ہے کہ ایٹا کی ذریعے ایڈوکیشن کیڈر کے مختلف ٹیسٹ ہونے والے ہیں اور اس میں گورنمنٹ بکس سے جو گورنمنٹ کی بک ہے ان میں سے سوالات آئیں گے تو ہمارے ساتھ یہ سیکس سیون ایٹ نائن ٹین کی انگلیش بکس ہیں ان میں سے ہم ایم سی کیوز کا انتخاب کریں گے ایک سلسلہ شروع کرنے والے ہیں کہ جتنی بھی ان بک میں اہم ہے سائنونیمز ہے انٹونیمز ہے یا آرٹیکل کے حوالے سے جتنی بھی اس کے کوئیسٹن ہے اور جو ٹیسٹوں میں آنے والے ہیں ان سے ہم شروع کریں گے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کلاس سیکس کی بک سے جس میں اس کے جو ایکسرسائز ہے ان میں جو چیزیں آئی ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے یہ چیزیں آگے حل کریں گے اس کے جو کوئیسٹن ہے اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اگر ہمارا یوٹیوب چینل ایٹا ٹیسٹ میک ایزی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ یہ کی ہے آپ کے ٹیسٹوں کیلئے آپ اس کو اگر ہمارے ساتھ رہیں گے تو ان چیزوں کو آسانی کے ساتھ آپ ڈوننے کے بغیر ہم اس کو اٹھا کر آپ کیلئے آسانی سے ساتھ کرتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں چلو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے سیکس کلاس کی انگلیش سے ہم شروع کرتے ہیں گریٹ سیکس میں جتنی بھی سائنانیمز ہیں اس میں سے ہم نے انتخاب کیا ہے تو سب سے پہلا کوششن ہمارے پاس ہے مارڈیسٹ تو مارڈیسٹ کا مانہ ہے آجیزی مارڈیسٹ آجیزی کو کہتے ہیں تو اس میں مارڈرن بریو کلیم ہمبل تو اس کا کریکٹ آنسر ہمارے ساتھ آنسر ڈی ہے ہمبل اس کا کریکٹ آنسر مارڈیسٹ اور آنسر ایک دوسرے کے ہم معنی الفاظ ہے دوسرا کوششن ہمارے فاظ ہے سائنانیمز آف گفٹ تو ریوارڈ آوارڈ پریزنٹ فرائز چار آفشن دی گئے ہیں اس میں سے کریکٹ آفشن جو سائنانیمز گفٹ کا جو بہت زیادہ قریب ہے اس کیلئے پریزنٹ ہم استعمال کرتے ہیں تو کریکٹ آفشن اس کا سی ہو گیا پریزنٹ یعنی گفٹ کیلئے پریزنٹ ہی اس کی سائنانیمز کی طور پر استعمال ہوتے ہیں ریوارڈ ایوارڈ پریز اس کی معنی کچھ الگ ہیں تیسرا نمبر ورڈز ہمارے پاس ہے سکرٹ تو سکرٹ کا معنی ہے اس میں مختلف دیئے گئے ہیں پریٹنٹ جوائی وائیبریٹ چارم تو صحیح افشن ہمارے ساتھ پریٹنٹ ہے جوائی خوشی کو کہتے ہیں وائیبریٹ ہلنے کو اور چارم اس طرح یہ صحیح افشن ہمارے پاس ہے ریالائزڈ کا معنی ہے سمجھ جانا یہاں پر چار افشن مختلف دیئے گئے ہیں انڈرسٹینڈ اگری انڈرسٹوٹ اور ڈیس اگری یہاں انڈرسٹینڈ سمجھنا اور انڈرسٹوٹ سمجھ جانا تو یہ انڈرسٹوٹ اس کی لئے ریالائزڈ سمجھ جانا تو انڈرسٹوٹ اس کی لئے بیسٹ افشن ہے اس کا صحیح انصر ہے انڈرسٹوٹ question number 5 کی طرف جاتے ہیں dare dare کا معنی کیا ہے یہاں پر مختلف دیئے گئے ہیں تو dare کہتے ہیں ہوسلا دکانہ تو جسے ہم میں معنی پتا آ گیا تو نیچے اس کا افشن ہم آسانی سے اس کی جواب دے سکیں گے show ethics show bravery show courage تو اس کا correct option correct answer show courage اس کا صحیح افشن ہے show happiness یہ باقی اس کا معنی میں نہیں ہے question number 6 ہمارے پاس ہے hazard تو hazard کے لئے بہترین معنی ڈونڈتے ہیں danger risk disaster تو hazard کہتے ہیں خطرے کو اس میں danger اور risk دونوں خطرے کو کہتے ہیں تو اس کا correct option d ہو گیا both a and b یعنی danger اور risk دونوں اس کا انصر یہ انصر number d اس کا صحیح ہے question number 7 ہے another world par consequence consequence کا معنی ہے نتیجہ تو اس کی لئے correct option ہمارے پاس c ہے کیونکہ result بھی نتیجہ کو کہتے ہیں measurement end or none of these یہ ایک صحیح نہیں ہے تو result c اس کا صحیح افشن ہو گیا question number 8 ہمارے پاس ہے idealic تو idealic کا معنی ہے ideal ideal ہی اس کا صحیح synonyms ہے ideal تو correct answer اس کا ہو گیا answer c idealic idealic اور ideal اس معنی الفاظ ہے now the more question ہمارے پاس ہے mighty means تو mighty بہت بڑے کو کہتے ہیں big عام بڑا ہے long huge سب سے بڑے کو کہتے ہیں بہت بڑے کو huge کہتے ہیں اس کا صحیح افشن huge ہو گیا question number 10 ہمارے پاس ہے another world par eternity to eternity کا معنی ہے نہ ختم ہونا تو یہاں پر مختلف افشن دیئے گئے ہیں اس میں finish ختم ہونا ہے forever اور endless یہ دونوں نہ ختم ہونے کو کہتے ہیں تو اس کا answer d both b and c یعنی اس کا صحیح افشن ڈی ہے کہ نہ ختم ہونے والا یہ دونوں forever اور endless یہ دونوں ہیں question number 11 ہے ruins means تو ruins باقی رہنے کو کہتے ہیں اس کا صحیح افشن ہے remind یعنی جو باقی رہتا ہے یہ اس کا صحیح افشن ہو گیا remind question number 12 sticku is a kind of stone kind of glass kind of marble تو sticku a kind of plaster ہے یہ plaster کا ایک قسم ہے اس کو sticku کہتے ہیں تیرے نمبر question ہمارے پاس ہے the word receive means receive کا معنی ہے ما اصول ہونا تو get accept اور accept یہ تیسرا accept c نمبر یہ اس کا معنی ہے ما سے y اور get بھی اصول کرنا اور accept بھی اصول کرنا تو a اور b ڈی افشن اس کا صحیح ہو گیا both a and b اس کا correct option answer ہے ڈی چودہ نمبر question ہمارے پاس ہے another world for profession تو profession کا معنی ہے فیشہ اس کا صحیح انصر ہے occupation کیونکہ occupation بھی پیشہ کہتے ہیں یہ باقی چیز یہ duty service یہ ادھر چیزیں ہے تو occupation کا معنی ہے پیشہ تو correct answer اس کا ہو گیا a occupation پندر نمبر سوال ہمارے ساتھ ہے issue means issue کا صحیح معنی ہے کسی کو اعتماد دینا to give confidence see اس کا correct option ہو گیا تو give confidence assure 16 number question ہمارے پاس ہے terror terror کا معنی کیا ہے terror بہت زیادہ خوب نہ خوب زدہ ہونا جسے terrorist بھی ہوتا ہے تو extreme پیر بہت زیادہ خوب کھانا اس کا صحیح option see ہو گیا کہ بہت زیادہ خوب کھانا ستھر number question ہمارے پاس ہے meekly means meekly کا معنی کیا ہے تو meekly کی مختلف معنی ہیں خاموش ہونا gentle ہونا اور یہ obedient manner تو all these یہ ساری اس کی انصر صحیح ہے اٹھار number question fall fall ناخوش گوار کو کہتے ہیں تو اس کا صحیح option b ہے extremely unfleasant یعنی بالکل خوش گوار نہیں ہونا تو fall ناخوش گوار ہونا اس کا صحیح option ہو گیا deteriorating means deteriorating ہم اس حصان کو کہتے ہے جو بہت زیادہ برا ہوتا ہے تو اس کا صحیح answer ہے to بیس number question ہے another word for n تو motel یہ نہیں ہے park بھی نہیں ہے restaurant بھی نہیں ہے to hotel اور n دونوں ایک چیز کا نام ہے hotel اور n کا دونوں ایک ہی معنی ہے تو correct option ہمارے ساتھ اس کا ڈی ہو گیا hotel مزید mcqs اور ویڈیوز کے لیے ہمارا youtube channel ایٹا ٹیسٹ میک ایزی ہنڈر پرسنٹ سبسکرائب کرے تاکہ ہم آپ کی ٹیسٹوں کی تیاری کی مواد آپ کے ساتھ آسانی کے ساتھ شیئر کر سکے اور آپ ہمارے mcqs آسانی کے ساتھ حاصل کر سکے تمام دیس دوست موسیقی